بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کمپیور سائنس کے آج کی ہماری ویڈیو میں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کریئٹ آف فائل آج کی ہم ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایک نئی فائل کس طرح سے کریئٹ کی جاتی ہے ایک بلینگ فائل کس طرح سے کریئٹ کی جاتی ہے یہ کلاس سکس کا لیسن نمبر سکس ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسنس ریلیٹیڈ آج کی ویڈیو سب سے پہلے سکرین پہ آپ اپنی بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں جی ہاں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پیج کے دکھانے کا کیا مقصد ہے ہر دفعہ یہ بک آپ کو کیوں دکھائی جاتی ہے بلکل صحیح اس پیج کے دکھانے کا مقصد محض ایک یاد دہانی ہے کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ بک آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں آپ کا پین پینسل وغیرہ ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے امپورٹنٹ پوائنٹس کو مارک کرسکے پیج کے آنسرز نوڈ کرسکے اور میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ بک آپ کے ہاتھ میں ہی یقینا ہوتی ہوگی آپ کو یاد ہوگا لارس ٹائم میں آپ نے پیج نمبر فورٹی تھری سے کریئیٹ آف فولڈر کا ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا کریئیٹ آف فولڈر میں ہم اپنے ڈیٹا کو مینج کرنے کے لیے ڈیفرنٹ فولڈرز بناتے ہیں ان فولڈرز کے ذریعے سے پھر ہم اپنے ڈیٹا کو آرگنائز کرسکتے ہیں تو کریئیٹ آف فولڈر میں آپ نے ڈیفرنٹ میتھرز جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے جس میں سب سے پہلے رائٹ کلک مینیو کے ذریعے سے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے فولڈر بنایا جاتا ہے رائٹ کلک مینیو کو ہم شارٹ کٹ مینیو بھی کہتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ نے ڈیکسٹوپ پہ کسی جگہ پہ بھی رائٹ کلک کیا شارٹ کٹ مینیو اپن ہو اس میں نیو پہ آپ نے کلک کیا اور پھر فولڈر کی اپشن پہ کلک کر کے آپ نے فولڈر کریئیٹ کروایا اور اس کا نیم آپ نے مائیوورک رکھا تھا دوسرا میتھر آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ فائل مینیو کے ذریعے سے کس طرح سے فولڈر کریئیٹ کروایا جاتا ہے آپ نے فائل پہ کلک کیا ایک مینیو اپیر ہوا اور اس میں نیو کی اپشن پہ آپ نے کلک کیا تو فولڈر کی اپشن پہ کلک کرنے سے آپ کا نیا فولڈر بن گیا تھا جس کا نام آپ نے مائیوورک رکھا تھا اور ثرڈ میتھر آپ نے فائل اینڈ فولڈر ٹاسپین کے ذریعے سے فولڈر کیریٹ کروانا سیکھا تھا کہ فائل اینڈ فولڈر ٹاسپین جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک بار نظر آ رہی ہوتی ہے ایک کولم نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں نیو فولڈر کی اپشن ہوتی اس پر کلک کرنے سے آپ نیا فولڈر کی طرح سے create کروا چکنے ہیں پی نمبر 44 اور 45 آپ نے last time discuss کیے تھے آج ہم پی نمبر 46 سے start کریں گے آج کا ہمارا topic ہے creating a blank file کہ ایک blank file کس طرح سے create کی جاتی ہے creating a blank file اس میں بھی ہم different method discuss کریں گے کہ ہم blank file کو file menu کے ذریعے سے کس طرح سے create کرواتے ہیں file menu جس طرح سے آپ پیچھے new folder create کروا چکے ہیں اسی طرح سے file menu کو use کرتے ہوئے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے text file create کرواتے ہیں یہ پہلا method ہوگا دوسرا method جو ہے وہ right click یا shortcut menu ہے shortcut menu کے ذریعے سے کس طرح سے آپ file create کرواتے ہیں آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے پی نمبر 46 47 آج کے آپ کے topics کے pages ہے next week میں انشاءاللہ ہم copy a file folder اور move a file folder جو آپ نے files اور folder بنائے ہیں ان کو copy اور cut کیسے کیا جاتا ہے یہ انشاءاللہ ہم next week میں دیکھیں گے تو آج کے topic سے start کرتے ہیں پی نمبر 46 پہلا topic ہے creating a blank file creating a blank file a blank new file can also be created by using the file menu blank new file جو ہے وہ بڑی آسانی سے file menu کو use کرتے ہوئے ہم create کروا سکتے ہیں یہاں پہ also coverlessly use ہوا کے پہلے ہم اس سے folder کو create کروانے کا method جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں تو ہم صرف اور صرف folder کو create نہیں کروا سکتے بلکہ text document کو text file کو بھی اس کے ذریعے سے create کروا سکتے ہیں a blank new file can also be created by using the file menu اس کا کیا method ہے کیا procedure ہے کیا طریقہ کار ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے creating a blank file from file menu file menu کے ذریعے سے ایک blank file create کروانے کا جو procedure ہے جو method ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا step 1 پہ open my work folder آپ کو my work folder open کرنا ہے یاد رکھیں یہ وہی folder ہے جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں بنانا سیکھا تھا in the my document folder اور یہ my work کا folder کہاں تھا آپ نے بنایا آپ نے اسے my document کے folder میں بنایا تھا which you have just created جو آپ نے ابھی ابھی create کیا تھا دوبارہ دیکھ لیں step 1 open my work folder in the my document which you have just created second step پہ click the file menu آپ کو file پہ click کرنا ہے یہ basically menu bar ہوتی ہے title bar کے سب بالکل نیچے very next to the title bar جو آپ کو نظر آتی ہے ہم اسے menu bar کہتے ہیں عام طور پہ بچے کہتے ہیں کہ سر ہماری وینڈو میں وینڈو میں نظر نہیں آ رہی ہے ہائی ڈ ایچو پی وی ہمیں نظر نہیں آ رہی مل نہیں رہی تو اگر آپ اپنے کی بورڈ سے control plus f1 پریس کریں گے تو یہ bar جو ہے وہ display ہو جائے گی control plus f1 اکٹھا پریس کرنے سے یہ bar جو ہے وہ display ہو جاتی ہے اور اس میں اس bar کا menu bar کہتے ہیں اور اس میں جو سب سے پہلا menu ہوتا ہے وہ file menu ہوتا ہے تو آپ file پہ click کریں گے ایک menu open ہو جائے گا اسے drop down menu کہتے ہیں click the file click the file menu آپ file menu پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ list of command open ہو جائے گی اسے ہم جو ہے وہ file menu کہتے ہیں move mouse over new آپ نے new کی command پہ اپنے mouse کو جو ہے وہ hold رکھنا ہے تھوڑے دیر کے لیے move کروانے تو کیا ہوگا another menu will be appear فوراں ہی ایک دوسرا menu appear ہو جائے گا اس دوسرے menu کو ہم جو ہے وہ sub menu بھی کہتے ہیں اس دوسرے menu کو ہم sub menu بھی کہتے ہیں سٹوڈنٹ صاحب نے یہ ساری باتیں جو ہے وہ غور سے سننی اور انہیں یاد رکھنا ہے اسی ویڈیو میں تھوڑے دیر بعد یہ چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی اس لئے بہت توجہ اور گہان کے ساتھ آپ نے ان ساری چیزوں کو سننا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے تو جب ہم new کی option پہ کلک کریں گے تو ایک اور menu open ہو جائے گا جسے ہم sub menu کہتے ہیں another menu will be appear click the text document option تو اس میں آپ نے دیکھیں یہ جو third last option ہے اس میں text document option پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ third اس option پہ کلک کریں گے text document option پہ کلک کریں گے تو اس پیج کا باقی حصہ دیکھتے ہیں a new text file appear آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ایک نئی text file appear ہو جائے گی آپ کو یاد ہے کہ یہ folder آپ نے ابھی ابھی create کیا تھا تو یہ بالکل خالی تھا اس میں کچھ نہیں تھا تو ابھی آپ نے اس میں ایک نئی file جو وہ create کر دی ہے a new text file appear ایک نئی text file appear ہو جائے گی displaying a temporary name اور اس کا جو ہے وہ name آپ کو temporary name کے طور پہ display ہو رہا ہوگا show ہو رہا ہوگا temporary سے کیا مراد ہے یعنی یہ name ابھی اس position میں کہ اگر آپ اسے change کرنا چاہے ہیں تو آپ change کر سکتے ہیں text new text document ابھی تو اس کا name آپ کو new text document نظر آرہا ہے لیکن یہ blue color میں highlighted ہے یعنی ابھی اگر آپ کی بورڈ سے کچھ بھی press کریں گے type کریں گے تو وہ یہاں پر لکھا جائے گا تو یہ بنا کہاں پر ہے بسکلی یہ فائل کہاں بھی بنی ہے in the my work folder یہ my work folder میں بنی ہے دوبارہ اس procedure کو دیکھ لیں a new text file appear displaying a temporary name new text document in the my work folder next step دیکھیں type a name for the new file آپ اس new file کے لئے کوئی نیا name type کریں for example my first file مثال کے طور پہ آپ اس میں my first file جو وہ enter کرتے ہیں یا type کرتے ہیں and press enter اور پھر آپ کی بورڈ سے enter کی پریس کر دیں تو اس کا name جو ہے وہ change ہو جائے گا اب اس کا name جو ہے وہ my first file بن جائے گا تو last step دیکھیں a blank new text file with the name of my first file has been created in the my work folder تو یہ جو آپ کا بنایا وہ اپنا folder تھا my work folder اس میں آپ نے ایک my first file کے name سے ایک new blank text file جو ہے وہ save کر دی ہے بنا دی ہے عام طور پہ ہم یہ file اس لئے بناتے ہیں کہ اس file میں ہم کوئی instruction کوئی information کوئی reminder وغیرہ رکھ لیتے ہیں جو ہمیں اس folder سے related جو ہے وہ information بعد میں دے سکے remind کوئی information کروا سکے تو عام طور پہ اپنی ضرورت کے لئے کسی folder کے اندر ہم اس طرح سے instructions وغیرہ کے لئے reminder کے لئے کوئی نئی file بنا لیتے ہیں اور اسے اپنے folder میں save کر لیتے ہیں next دیکھیں page number 47 دوسرا method جو ہمارے پاس ہے file create کروانے کا وہ ہے right click menu جی ریئرسٹورنس بتا سکتے ہیں right click menu کا دوسرا نام کیا ہے right click menu کیوں اور کیا کہتے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی اور آج کی ویڈیو میں بھی ابھی تھوڑی دیرے پہلے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا اس کا دوسرا نام بتایا تھا جی ہاں بالکل صحیح right click menu کو ہم short cut menu بھی کہتے ہیں کیونکہ short cut menu کے ذریعے سے بھی ہم ان چیزوں کے اوپر بڑے آسانی سے جو ہے وہ fast access جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں short cut وے ہے بسیکلی تو اس لیے ہم اسے short cut menu بھی کہتے ہیں a blank new file can also be created by using the right click menu right click menu کو بھی use کرتے وے آپ new blank file جو ہے وہ create کروا سکتے ہیں اس کے steps دیکھیں number one پہ ہے open my work folder in my document folder which you have just created آپ my document کے folder میں جو آپ نے folder my work folder بنایا تھا اس کو open کر لیں right click in folder anywhere folder میں کسی بھی جگہ پہ آپ جو right click کر دیں like یہ جو آپ large white area نظر آ رہا ہے آپ اس میں کسی بھی جگہ پہ right click کر دیں تو کیا ہوگا right click menu یا shortcut menu appear right click menu appear move mouse over new تو آپ آپ کو second last option نظر آ رہی ہے new کی option اس پہ کلک کریں یاد رکھیں right click menu وہی menu ہے shortcut menu وہی menu ہے جہاں سے آپ اپنے کمپیوروں کو refresh کرتے ہیں جس میں refresh کی command ہوتی ہے جس میں copy paste کی command ہوتی جس میں delete rename ہوتی یہ وہی menu ہے تو آپ اس میں new پہ کلک کریں اس سے پہلے آپ اس کو folder بنانے کے لئے یوز کر چکے ہیں تو جب آپ new پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا ایک دوسرا menu open ہوگا جس دوسرا menu ہوگا اس کو کیا کہیں گے اس کا کیا نام ہے جی ہاں very good sub menu ہم اسے sub menu کہتے ہیں جب آپ ایک menu سے دوسرا menu open کرتے ہیں یا open ہوتا ہے تو اسے sub menu ہوگا جس میں سب سے پہلی option folder کی option ہے آپ folder کی option کو use کر کے نیا folder بنانا سیکھ چکے ہیں اب ہم اس third last option جو text document کی option جو آپ choose کریں اگر یہ picture آپ کو یہاں پہ صحیح نظر نہیں آ رہی تو آپ اپنے book page number 47 پہ اس picture کو زیادہ clearly دیکھ سکتے ہیں تو click the text document option آپ نے text document option پہ click کرنے ہے اس کا باقی حصہ دیکھیں اس page کا a new text file appear جیسے ہی آپ text document پہ click کریں گے تو کیا ہوگا ایک نئی text file جو appear a new text file appear displaying a temporary name جو کہ temporary name display کر رہی ہوگی new text document اور temporary name new text document یعنی یہ name ابھی position میں ہے کہ اگر آپ keyboard سے کچھ بھی type کریں تو وہ change ہو جائے گا وہ name پہ appear displaying a temporary name new text document in my work folder next step دیکھیں type a name for the new file آپ اس file کے لئے name type کریں for example my first file مثال کے طور پہ آپ اس name my first file رکھ دیں اپنے نام سے اس name رکھ سکتے ہیں and press enter اور enter کی press کر دیں تو کیا ہوگا work folder تو آپ کا جو اپنا بنایا ہو my work folder ہے اس میں آپ کی ایک new file my first file کے name سے save ہو چکی ہے اور میں آپ بتا چکا ہوں کہ ہم عام طور پہ کسی reminder کیلئے یا کسی instruction کیلئے information وغیرہ کیلئے ہم اس طرح کی file بنا کے اس save کر دیں مثال کے طور پہ آپ کوئی data ہے جسے آپ software install کرنے کے use کرتے ہیں تو اب اس software کو کیسے install کر جائے گا اس steps لکھ کے آپ save کریں گے next time جب آپ open کریں تو آپ یاد آجے گا ان steps کو پڑھ کے میں کسی install کرنا ہے تو عام طور پہ اس طرح کی file پڑھتی رہتی ہے تو دیئر سٹوڈنس آج کا جو ہمارا topic تھا اس میں written question کوئی نہیں ہے just practical ہے آپ کے پاس computer ہے تو آپ کمپیوٹر میں اس کی practice بھی کر سکتے ہیں تو دائری آپ نوڈ ریڈ پیجز 46 and 47 آپ نے ان پیجز کو چی طرح سے read کرنا ہے تاکہ objective میں جب آپ سے کوئی question پوچھا جائے تو آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکیں اور ان پیجز کے پر ہمارے topics تک creating a blank file یہ ڈائری ہے آپ کی read pages 46 and 47 creating a blank file اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں کا احتمام کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ